اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں بلکل خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی فضو مان میں رکھے آمین اور یہ شام کا ٹائم ہے اور میں نے دودھ بوائل کرنے کے لئے رکھا تھا تو دودھ بھی بوائل ہو چکا ہے اور کچن کی کمپلیٹ صفائی بھی میں نے کر لیے اور برطن دھو لیے تھے اس کے بعد میں نے برطن سارے ارینج کر کے بھی رکھ لیے اور ابھی میں سب سے پہلے کچن آپ کو کلین کیسے میں نے کیا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو جب کچن کلین ہوتا ہے نا تو سارا گھر ہی ساف سترا لگتا ہے ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے بہت ہی زیادہ ساف سترا ہے سارا گھر تو کچن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گھر کو کیسے ساف اتنا زیادہ ساف سترا کیسے رکھا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے تو میں نے آٹا گندنے کے لیے میں نے نکالا ہے چھانا تھا پہلے چھان لیا تھا میں نے ویسے نہیں آج کل نا کوئی تھوڑا بہت کوئی چیز اس کے اندر ہو نا تو میں پہلے چھان لیتی ہوں چھاننے کے بعد تھوڑا سا نمک اس میں ڈالا تو اس کے بعد ہلکا نیم گرم پانی کوسا سا میں نے لیا ہے جس سے میں آٹا گند رہی ہوں کیونکہ ٹھنڈے پانی سے اتنا اچھا آٹا گندہ نہیں جاتا ہے تو آج میں نے جو پرات ہے اس کے نیچے بھی نا ڈسٹر جو ہے تھا وہ میں نے رکھ لیا ہے کہ پرات آگے بچھے نا میں اصل میں نا میں آدھی ہوں وہ دوسری مٹی کی جو کنالی ہے نا اس میں گندنے کی لیکن وہ ٹوٹ گئی ہے میرے سے نا تو اس کے بعد پھر میں نے یہ نکال لی ہے پہلے میرے پاس تھی لیکن پھر میں نے دوبارہ ہی اس کو نکال لی ہے میں نے کہا چلی وہ ٹوٹ گئی ہے جب میں کبھی کہیں جاؤں گی نا تو پھر میں لے کے آوں گی وہ والی مٹی کی وہ اصل میں مجھے زیادہ وہ زیادہ پسند ہے کہ وہ ہلتی نہیں ہے اس کے نیچے کوئی نے کوئی زیر نہیں پڑتی ہے تب ہی ویسے تو آج میں نے اس گلہ سا ڈسٹر تھا تو میں نے نیچے رکھ دیا تو اسی وجہ سے نا یہ پرات بھی ہلنے رہی ہے تو دو تین میناٹری اس کو گوند کے میں نے رکھا ہے ریسٹ کے لیے اب دوبارہ پھر میں اس کو گوند رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو میں بیچ میں ریسٹ بھی دی ہے تو آج آپ دیکھ رہے ہو کہ میں نے چوڑیاں بھی پہننی ہوئی ہیں آج مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ میں پہنوں بہت دن ہو گئے تھے میں نے کبھی بلکل نہیں پہن رہی تھی چوڑیاں تو دل کر رہا تھا کہ آج میں پہنوں کبھی کبھی دل کا موسم جو ہوتا ہے نا تھوڑا اچھا ہو جاتا ہے کبھی کبھی دل جب بہت زیادہ اداس ہوتا ہے نا تو کوئی بھی کام کرنے کو نہیں دل کر رہا ہوتا ہے تو ابھی جو ہے نا میرا آٹا وہ گوند چکا ہے یہ دیکھیں یہ گلہ ہی ڈسٹر تھا جو میں نے نیچے رکھا ہوتا ہے ابھی میں نے فرش اس سے ساف کر لی ہے تو آٹا گوند لی ہے اس کو بھی میں نے ادھر رکھ لی ہے تو ابھی جو ہے یہ مولی کا سبزی ہے مولی کی سبزی آج میں بناوں گی جس میں یوسف اور میں ملک ہی بنا رہے ہیں شام یوسف آ چکے ہیں تو یہ کٹ کر کے میں ساری چیزیں رکھ لیتی تو یوسف نے کہا کہ ہم ملک ہی بناتے ہیں تو پھر میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہم ملک ہی بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے گرین پیاز بھی کٹ کر کے رکھا ہوئے دوسرا پیاز بھی اور شملہ بھی کٹ کر کے رکھی ہوئے اور ٹوماٹر بھی کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو مولی اور ایک لیمن بھی اور مولی کے پتے بھی وہ بھی ڈالنیں اس میں کیونکہ اسی لیے کہ یہ والی جو سبزی ہے نا مولی ہے یہ ساری سبزی جو ہے یہ میں جب گھر گئی تھی پچھلے ولوگ اگر آپ لوگ دیکھیں تو میں گھر سے یہ ساری سبزییں لے کے آئی تھی اور جو میری سسٹر ہے نا وہ گھر کا ہی پانی لگاتی ہیں جہاں پہ انہوں نے وہ بیجی ہوئی نا سبزیاں ساری گھر کا پانی لگاتی ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہیں اچھی بنتی ہیں تو ویسے بھی نا آج کل دیسی گی میں بنا رہے ہیں تو اگر آپ دیسی گی نہیں کھاتے ہو تو آپ آئل میں بھی بنا سکتے ہو دیسی گی اس کو اچھی طرح نا گرم کر لیا تھا اس کے بعد کٹ کی ہوئے پیاز ڈالے ہیں اور اس کو اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے ادھرک لسن جو پیسٹ بنا ہوا ہے پیاز جو ہیں وہ اچھی طرح ہو چکے ہیں سوفٹ ہو چکے ہیں اور اس میں ادھرک لسن جو ہے وہ ڈال دی ہے آج جمعہ کا دن تھا تو سارا دن ہی آج دھوپ نکلی ہوئی تھی نا تو کل میں نے کپڑے جو دھوئے تھے تو وہ آج میں نے پھر ڈال کے اوپر آ گئی تھی تو اس کو بھی اتارنا ہی جا کے رات ہو رہی شام ہو گئی ہے یہ شام کا ٹائم ہے تقریباً یہ پانچ بجے کا ٹائم ہے ابھی تو ہم لوگ پھر یوسف آ گئے تھے پانچ بجے کے بعد ہی آتے ہیں تو آتے ہی نا جب میں کچن میں کھڑی تھی وہیں آگے کہنے لگیا کیا بنا رہی تو میں نے کہا یہ بنا رہی تو کہنے لگے ٹھیک ہے پھر میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں کہ تھوڑا اچھا بن جائے میرے چلنے ٹھیک ہے ویسے بھی جو ہے نا یوسف آ ابھی میں وہ بات نہیں کہوں گی کیونکہ انہیں سے میں نے ساری چیزیں سیکھی ہیں آپ کو تو پتا ہے نا کہ انہیں سے میں نے سیکھا ہوا ہے تو پھر میں کہتے ہیں چلنے ٹھیک ہے یا ٹیچر گرو جی بھی ہے نا میرے میرے اصبیر تو اسی وجہ سے میں نے کہا چلیں ٹھیک آپ کھڑے جو ہم ملکی بناتے ہیں تو ان کی سب سے زیادہ اچھی بات پتہ کیا ہے کہ وہ جو مثالہ ہے وہ اتنا زبردست کر کے بناتے ہیں اسی وجہ سے تیسٹ بڑا زیادہ آتا ہے وہ سالن بھی مردانہ مردانہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا بہت زیادہ تیسٹی چاہے جو کچھ مرضی بنا اور تیسٹی بہت زیادہ ہوتا ہے اور میں سب سے زیادہ سبزی تو ویسے ہی مجھے بہت زیادہ پسند ہے پھر جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو میں چمچ لے کے جو اینڈ پہ ہوتی ہے وہ ویسے ہی کھا لیتی مجھے اتنی زیادہ مزے والی لگ رہی ہوتی ہیں یوسف جو سبزی بناتے ہیں جو بھی کچھ بناتے ہیں مجھے بڑا زیادہ تیسٹ بڑا زیادہ آتا ہے ابھی جو ہے نا مسالہ اچھے سے بند چکا ہے ساری چیزیں بلکل بند چکی ہیں اور جو مولی کٹی ہوئی تھی وہ بھی ڈال دیئے اور اس میں تھوڑا سا لیمن بھی ڈال دیں گے کیونکہ اس میں گلنے کا پروبلم تھوڑا سو ہوگا کیونکہ یہ ہارڈ ہوتی ہے ویسے تو زیادہ ترہ ہم کش کر کے بناتے ہیں تو آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں ایسے بناوں تو بس دل ہے کبھی کبھار کرتا ہے کسی طرح بھی کھانے کو کسی طرح کرنے کو دل تو دل ہوتا ہے نا ابھی تھوڑا سا پانی بھی ایڈ اس میں کر دیں گے اور بلکل بھی یہ سخت ہے ابھی چیک کیا ہے نا تو ابھی تک یہ سخت ہے تو تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے کے بعد پھر ہی یہ پکے گا ایک کب پانی اس میں ڈال لائے ہیں جب پانی خوشک ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس میں شملہ ڈالنی ہے اور شملہ اتنا زیادہ پانی تھوڑا خوشک ہوئی چکا ہے تو شملہ ڈال دی وہ اتنی زیادہ نہیں پکانی بس نارمل سی بھی ہو تو بھی اچھی لگے گی اس کے بعد ہے جب یہ پک جائے گا تو مولی کے پتے بھی کٹ کے رکھ لیے تو وہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں اسی لئے ہم لوگوں نے وہ بھی ڈال لیے ابھی چیک کیا ہے ابھی بھی تھوڑا سا سخت ہے لیکن چار پانچ منٹ میں اور بند کر کے رکھیں گے نا تو یہ اچھے سے بند جائے گی ابھی یہ تقریباً یہ سالن جو ہے نا یہ بند چکا ہے اس میں وہ مولی کے پتے ڈالیں گے اس کے بعد ڈالیں گے یہ مولی کے پتے کٹ کر لیے تھے تو ان کو ڈال دیئے اور تھوڑا سا گرامی سالہ ڈال کے اتار لیں گے اس کے بعد میرا روٹی بنا لوں گی یہ ہمارا سیمپل سا جو ہے نا یہ ڈینر ہی ہوگا اور ہم لوگ ویسے بھی ڈینر کرتے ہیں سات بجے سے پہلے پہلے سات بجے سے پہلے پہلے ہم لوگ کر لیتے ہیں یہ سالن جو ہے وہ بند کے تیار ہو چکا ہے اور میں اب روٹی بنا لوں گی اور اوپر جا کے کپڑے بھی اتار لوں گی کیونکہ کپڑے جو اتارنے تھے وہ بھی اتار لوں گی اور میرے ویڈیو جو ہے وہ یہی تک ہے اگر پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا تینکی سو مچ جو بھی میرے چینل پہ نئے آتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ پلیز آپ ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کیجئے تینکی سو مچ بس ہم لوگ اب ڈینر کریں گے ڈینر کے بعد چائے بھائے ہوگی آج آج میرے پورے ویڈیوز میں نے چائے نہیں بنی سردین میں یا سا ہوتا ہے کہ میرے ویڈیوز میں چائے بہت بن رہی ہوتی ہے تو آج چائے نہیں بنی چائے کو مسکی ہے تو میں ابھی اوپر چلی گئی ہوں اور کپڑے اتار کے لئے آئیں گے صبح فولڈ کر لوں گی پھر بھائی اکیل آفیس موسیقی موسیقی موسیقی